گوڈ مارننگ فرنڈز آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم ڈینیل صاحب ہمارے بہت اچھے پیارے دوست اور بہت سینئر پوزیشن پر سینچری پیپر میلز میں کام کر رہے ہیں بلکہ پورے پلانٹ کی مینٹننس کے یہ واحد ذمہ دار ہیں آج ہم ان سے جانتے ہیں کریئر میں کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑائیں اور یہ اپنے بارے میں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو فریش گریجویٹس ہیں ان کو موٹیویشن ملے اور گائیڈ لائن ملے کیوں انہیں مینٹننس میں کام کرنا چاہیے اور مینٹننس دیپارٹمنٹ میں کام کر کے مینجر اور سینئر پوزیشن پر جانا چاہیے جی ندیم صاحب میرا نام ندیم ڈینیل ہے میں از سینئر مینجر میکنیکل مینٹننس میکنیکل دیپارٹمنٹ میں سرب کر رہا ہوں میں نے اپنا کیریئر یہاں پہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں شروع کیا تھا اور آئی سٹارٹڈ ایز ایک میکنیکل انجنیئر اور پہلے جو فیفٹین یئرز ہے آئی واز ان پروجیکٹس بورڈ مشین اور اس سے ریلیٹڈ جو پلانٹ ایکسٹینشن تھی اس میں میں رہا اور اس کے بعد جو مین ہمارے پلانٹ ایکسٹینشن ہیں بورڈ مشین اس پہ کام کیا میں نے اور اس سے چلتے چلتے اب پھر ہم مجھے کر دیا گیا ایز ای مینٹننس مینجر اور اس میں مینٹننس کے کام ہیں پروجیکٹس ہیں ساتھ ایکسٹینشن بھی چاہ رہی ہیں میں سارا کچھ میں اس کو لک آفٹر کر رہا ہوں تو بی ای گوڈ پروجیکٹ لیڈر اس میں کچھ چیزیں اسینشل ہیں پہلی بات یہ ہے کہ فل انڈرسٹیننگ آف دہ پروجیکٹ اور اس کے بعد ہے اویلیبیلیٹی آف مین پار ہمارے پاری سورسز کیا ہیں پھر اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے پروکورمنٹ کے ہمیں جو مٹیریلز پروکور کرنے ہیں وہ ٹائملی اویلیبل ہیں اور ہماری مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان کو سرچ کرنا تیسی بات ہے لائزننگ ویڈ دہ ادھر دپارمنٹس لائک الیکٹریکل انسٹرومنٹ ان کو بی فور ٹائم انفرمیشن پاس کرنا ان سے ٹائملی ان کے ساتھ کرنا سو یہ ہے کہ جو لیڈر ہے پروجیکٹ میں اس کا مائنڈ جو ہے it is always working اور گھر آتے جاتے ایون صبح آفیس آنے سے پہلے بھی working میں ہوتا ہے کہ جی آج ہم نے کیا کیا پلان کیا تھا اور اسے کیسے اچیو کرنا ہے گول سیٹنگ اور ٹارگٹ سیٹنگ جو ہے یہ اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہم نے جو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں ایک مین ٹارگٹ تو ہے کہ جی ہم نے فلانڈے تاک یہ پروجیکٹ مکمل کرنا ہے اس کے بعد اس کو سپلٹ کرنا ہے پروجیکٹ کو کہ ہم نے اس اس ڈیٹ تک ہم اتنا اتنا اگرام کام کر لیں گے تو we will achieve our target اور ایون پلان ایز ای مینٹننس مین اگر یہاں لیڈر میں دیکھو تو اسے ٹارگٹ کچھ ارلی اچیو کے لیے رکھا جاتا ہے اس میں بہت سارے انفورسین آ جاتی ہیں چیزیں جن کے لیے فائٹ کرنا پڑتا ہے جہاں پہ ہماری شورٹیج ہوتی ہے کہ جی مین پار اویلیبل ہے اور مٹیریل پروپر ہوا ہی نہیں پرچیس اور پھر ہمارا پروجیکٹ روک جاتا ہے تو یہ چیزیں ساری لائزننگ کرنی پڑتی ہیں اور کرنی چاہیے جو بیفور ٹائم یہ پلان کرتا رہتا ہے وہ ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہے اس میں کوئی بہت مشکل سائنس نہیں ہے بہت شکریہ ندیم صاحب تینکیو آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اب سیکنڈ قویسٹن آپ سے یہ ہے جو کہ زیادہ تر فریش گریجویٹ انجینئرز جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں یہاں پہ اور آپ ایک فریش گریجویٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اگر وہ مینٹیننس دپارٹمنٹ میں اپنا کریئر بنانا چاہے تو مینٹیننس مینجر بننے کے لیے جو پروجیکٹ کے لیے سکل ہے مینٹیننس تھوڑا سا رف ٹف کام ہے ایک تو اس میں ان ایکسپیکٹڈ فیلیرز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں تو جو بریگ ڈاؤنز ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ زیرو ہے باٹ وی کین کیپ اٹھو مینیمم لیول ایون زیرو وی کین اچیو اٹھو اس میں کچھ پلیننگ ہے پھر وہی ہے کہ جی ہمیں مینٹیننس کرنی کیسی ہے پریونٹیو مینٹیننس اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے کنڈیشن مونٹرنگ is very important اور اس کے بعد جو ہم نے ٹیم سیٹ کرنی ہے کہ کس طرح ہم نے پریونٹیو کرنی ہے اور کس طرح ہم نے بریگ ڈاؤن مینٹیننس کو ٹین کرنا ہے اوور ہالنگ ہونی ہے ہماری ٹیم جو ہنٹ جو جس جی پہ ہیں وہ دے مست بی ویل ایکوپ اور ان کے پاس سکل لیول ایک ہونا چاہیے ٹیلنٹ ہنٹ کر کے لوگوں کو اس کی ڈیوٹی کے مطابق کریں کوئی اگر ہمیں نلائک نظر آتا ہے تو یہ نہیں ضروری نہیں کہ وہ اس کام میں نلائک ہو وہ کسی دوسرے کام میں بہت اچھا ہو سکتا ہے اور اس کو وہاں پھر شفٹ کرنا ہے کہ جی مجھے یہ یہاں سے یہ رپورٹ ملے گی اور اس کی بیس پہ ہم مینٹیننس کرتے ہیں جتنا ہم مشین کو میں پنجابی میں کہتا ہوں سونگ کے رکھیں گے اگر سونگ کے رکھیں گے تو سونگنے پہ مشین بتاتی ہے بلکہ میں اپنے جونرنس کو کہتا ہے go and talk to your machines آپ مشین کے اوپر چلے جائیں اور کھڑے ہو جائیں اور اس پہ سوچنا شروع کریں کہ اگر یہ فیل ہوگا تو میں کیا کرنا چاہیے اگر یہ فیل ہو جائے گا تو کیا کرنا چاہیے میرے پاس تو وہ جیسے جیسے آپ مشین کو نظر ڈالتے جائیں گے آپ بے شک بول نہیں رہے but you will get the answers from the machine or from your own mind you will get the answers کہ مجھے یہ سپے رکھنا چاہیے یہ اتنی دیر میں فیل ہوگا میرے لبریک انٹس کیسے ہیں تو یہ ساری چیزیں انٹر منگلڈ ہیں دوسرے کے ساتھ اگر ہم بہت مینٹنس کرتے ہیں اور ہمارے لبریک انٹ ہی ٹھیک نہیں ہے تو they will fail ابھی ہمارے ہم نے ایک water repellent grease introduce کروائی ایک پلانٹ پہ کر دی دوسرے پلانٹ پہ مجھے پتا چلا جی کہ ہماری کچھ frequency bearing consumption زیادہ ہے اور wet part پہ ہے تو اس میں پانی نکر رہا ہے وکے وہ shift to water repellent grease اور اس کے بعد وہ got a result تو میجی ایٹ اس کو sense کرنا اور اس پہ ایک decision کرنا اگر میں change کرنا ہے تو ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اچھی ایک reputation بن جاتی ہے اپنے company میں اپنے even outside the company market جو ہے اس میں بھی کوئی بہت بڑی science نہیں ہے صرف آپ نے آپ کو اور اپنے mind کو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا ہے باہر والی بھی اور اندر والی بھی جو fresh graduates ہیں میرا خیال ہے کہ میں نے جب graduation کی تو میرے بھی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں maintenance میں جاؤں بکاوز this is all related to mechanical engineering تو بہت اچھا کام ہے multiple اس میں benefits بھی ہیں سیکھنے کے لیے ہر جگہ پہ ایک جیسی machine نہیں ہے جیسے ہمارا پلانٹ ہے paper industry ہے بہت سارے different equipment ہے ان کی life لینا کچھ ویکیم سے related ہے اور learning ہے یہ throughout the year اور اگر اس کو اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو it's very good اور بڑی اچھی opportunities ہیں even یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی paper industry میں maintenance engineer یا maintenance manager ہے وہ کر نہیں سکتا کیونکہ اس کے بعد manager management کیا آتی ہے کہ ہم اپنی teams کو کیسے operative کرتے ہیں اپنے system کو کیسے operative رکھتے ہیں اگر یہ آگیا تو کسی طرح کے بھی پلانٹ پہ بھی اسی system کو implement کر کے تو we can get a good result of maintenance thank you